جب ہم اپنے پیار دیا اور سہنبوتی سب ضرورت مند لوگوں کو دکھاتے ہیں تب ہم ان کے سکھ دکھ میں باغی ہو جاتے ہیں اور اس پرکار سارے مانو جاتی یکتہ کی اور بڑھتی ہے میرے پریئے بھائیوں اور بہنوں ہم سب پویترسو سماچار میں دیکھتے ہیں پربو ییسو الگ الگ سمائی پر پراتھنا کرتے ہیں ان کے بارت سشوں کی چنواتی کے پہلے کئی چمتکار کرنے کے پہلے اس نے پراتھنا کی اور ان کے سشوں نے یہ دیکھ کر پربو ییسو سے پوچھا ہمیں بھی پراتھنا کرنا سکھائیے اور پربو ییسو نے انہیں پوری ان کے لئے پراتھنا کرتے ہیں اور پربو ییسو اپنے سشیوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں جن کو کدھ ایشور نے چناتا ان کے چش امیشہ پویتر رہنے کے لیے وہ پراتھنا کرتے ہیں اور آج کے سسماچار میں پربو سب کے ایک ادھا کے لیے پراتھنا کرتے ہیں پربو کہتے ہیں میں نہ کیول اپنے ششوں کے لیے بنتی کرتا ہوں بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کی سکشہ سن کر مجھ میں وشواس کریں گے وہ سب کے سب ایک ہو جائے پربو یہ سنیں ام سبوں کے لیے پراتھنا کی تاکہ ہم امارے وشواس میں بڑھیں یہ سو کا اس سنسار میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاپ کے کارن ہم پتہ سے دور ہو گئے ابھی پربو یہ سو کے دوارہ پتہ کے ساتھ ایک ہو جائے پربو یہ سو چاہتا ہے کہ جیسے وہ پتہ اور پویتر آتما کے ساتھ ایک ہے ویسے ہی ہم سب ایک ہو جائے ہم سب کو ایک تاں میں بڑھنے کے لیے پراتھنا کی ضرورت ہے پراتھنا اسمباؤ بھی سمباؤ کر دیتا ہے پربو کا وچن ہم کو کہتا ہے جہاں پر دو یا تین میرے نام پر اکیٹے ہوئے ہیں وہ ہم پر میں اپستید ہوں جب ہم اپنے پیار دیا اور سہنبوتی سب ضرورت مند لوگوں کو دکھاتے ہیں تب ہم ان کے سکھ اور دکھ میں باغی ہو جاتے ہیں اور اس پرکار سارے مانو جاتی ایک تاں کے اور بڑھتی ہے یہی پربو یہ سو کی چاہے اور ان کی پراتھنا کا مطلب ہے